ناظرین اسلام علیکم نمسکار سسریہ کال ہیلو اینڈ ہائیٹ والا فیو پوری دنیا کے اندر بیٹھ کے آپ سب ہی ہمارے دوست مائیں بہنیں اور جاننے والے جہ جہاں پر بھی کیفے تھرکی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سب ہی کو کیفے تھرکی جانت سے تیار شوانی اسلام کرتا ہے ناظرین ہماری قوشش ہوتی ہے کہ ہم تھرپرکر کے اورگنک فود کلچر ٹورزم اور ٹریڈیشنز کو پورے دنیا تک پہنچائیں اور آج میں تھرپرکر کے ایک ایسے ڈش کو ایک ایسے تام کو ایک ایسے فود کو آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں جس کو ہم تھرپرکر کا سب سے مہنگا اور سب سے طاقتور فود کہتے ہیں جی ہاں سب سے مہنگا آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ فود کسی مٹن سے چکن سے یا کسی ایسی چیز سے بنتا ہوگا جو مہنگا ہوگا تو جناب ایسے کچھ نہیں ہے یہ جو فود ہے وہ پیور اورگنک اور دیسی فود ہے اور سب سے طاقتور فود ہے اور یہ بنتا ہے خالص گائے کے مکھن سے یہ آپ کے پاس دھیس کا مکھن ہے اس سے آپ بنائیں اور اس کے اندر باجرہ یعنی ملیٹ اور وہ بھی دیسی اورگنک ملیٹ باجرے کا دلیا اسے ہم یہ بناتے ہیں سب سے پرکر کے اندر باجرے سمیت جو بھی کراپس فصلیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر بارش کے پانی کے اوپر ہوتی ہیں بارش کے دنوں میں یہاں پر اگست سے دسمبر تک یہاں پر فصلیں ہوتی ہیں وہ ساری فصلیں اورگنک ہیں یہ باجرے کا دلیا ہے آپ کے گھر کے اندر گرینڈر ہے اس کے اندر آپ پیس سکتے ہیں ہمارے پاس گھڑوں کے اندر آٹا پیسنے کی جکی موجود ہے اس سے ہم یہ پیس لیتے ہیں یہ آپ مکھن دیکھ رہے ہیں مکھن تھرپارکر کے اندر ملتا تو ہے لیکن اس کی مارکٹنگ نہیں ہے اس کی اتنی بڑی جو ہے وہ قوائنٹیٹی موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ تر سرے عام اس کو بیچ سکیں یا عام مارکٹ میں ملے لیکن پھر بھی بارہ سو سے پندرہ سو روپے کیلو تک یہاں پر ان دنوں میں فریش جو گائے کا تازہ مکھن ہے وہ ملتا ہے تو آج ہم اس مکھن سے آپ کو بنا کے کھلائیں گے جو دوست ہمارے پاس یہاں پر ہیں ان کو اور باقی دوستوں کو دکھائیں گے کہ وسنان کیسے بنتا ہے وسنان کو یہاں پر مکہ میں زبان میں وسنان اور کہیں کہیں دنیا میں اس کو وسلان بھی بولا جاتا ہے یہ بہت ہی لذیذ ایک ڈش ہے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ تین پاؤ کے قریب لسی کے اندر یہ ہمارے پاس چار سو گرام دلیا ہے باجرے کا دلیا وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور لگ بگ ایک گھنٹے کے لیے اس کو بھوک کے رکھنا پڑتا ہے باجرے کے دلیا کو لسی کے اندر اس کے بعد یہ بنتا ہے وسنان تو ناظرین وسنان بنانے کے لیے جو باجرے کا دلیا ہے اس دلیا کو ایک گھنٹے کے لیے آپ بھوک کے لسی کے اندر رکھیں اور اس کے بعد ہم بنائیں کہ وسنان یہ ہم نے باجرے کا دلیا لسی میں بھگویا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نے بکھن کو گرم کرنا ہوتا ہے آپ اپنے گھر کے اندر گیس پہ لکڑی پہ یا جیسے بھی آپ کے پاس فیصلی ہو تو آپ مکھن کو گرم کر لیں اور یہ ایک کلو سے تھوڑا سا کم ہے ساڑھے نو سو گرام یہ مکھن ہوا ہے جب اس کا ہم نے وزن کیا تو یہ مکھن ہم شامل کر رہے ہیں تو آپ کو ایک کلو کے قریب مکھن چاہیے اور چار سو گرام باجرے کا دلیا ہے اور آٹھ سو گرام کے قریب لسی کے اندر آپ نے دلیا بھگو کے رکھنا ہوگا تو یہ مکھن گرم ہو رہا ہے اور مکھن کو گرم کرنے کے ہلکی سی آنچ پہ اس کو پہلے تھوڑا سا گرم کرنا پڑتا ہے جیسے ہی مکھن پگھل جائے یہ دیکھیں یہ مکھن پگھل گیا ہے اور اس میں سے دیسی گھی کی اتنی شاندار خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں اور جیسے مکھن گرم ہو جائے تو پھر اس کو چان لیا جاتا ہے اس لئے چان لیا جاتا ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی بال وال نہ ہو پھر یہ چان کے اور اسی وقت اس کو پھر آگ کے اوپر گرم کرنے کے لئے رکھیں یہ دیکھیں کتنا گولڈین کلر کا جو تھرپارکر کا دیسی کی ہے شاید دنیا میں اس قسم کا دیسی خالص اور اورگینک فود آپ کو ملے جو تھرپارکر کے اندر موجود ہے جیسے یہ مکھن بوائل ہونا شروع ہوتا ہے جیسے یہ اُبلنے لگے تو جو ہم نے پہلے بھگو کے رکھا ہوا ہے باجرے کا دلیا لسی کے اندر اس کو ہلکا سا گھوما کے اور پھر اس اُبلتے ہوئے مکھن کے اندر یہ مکھن اُبل رہا ہے اس کے اندر ہم شامل کر لیں گے اور پھر ایک بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ وشلان کو بالکل ہلکی سی دھیمی سی آنچ پہ پکانا ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں ایک لسی ہے دوسرا باجرے کا دلیا اور تیسرا مکھن یہ تین ہی چیزیں ہیں ہلکی سی آنچ پہ ہم نے رکھ لیا ہے آہستہ آہستہ مکھن نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے باجرے کا دلیا یہ دیکھیں کمینا خوبصورت آہستہ آہستہ یہ ہلکی سی آنچ پہ تیار ہو رہا ہے اور ناظرین یہ وشلان اگر ترپر کر کے آم مارکیٹ میں ملے تو اس کی جو قیمت ہونی چاہیے وہ دو ہزار رپے کلو سے اوپر اس کے قیمت ہونی چاہیے تو خالص یہ دیسی گھی کا بنا ہوا ہے اور جن دنوں میں ہمارے گھروں میں وشنان بنتا ہے تو آپ یہ سمجھیں گے گھروں میں اید یا دیوالی کا سماہ ہو کافی گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین اس کے در وشنان بنا کے دیسی گھی نکال لیتی ہیں ہم تو کوشش کر دیں گے اس میں سے گھیج جتنا نہ نکلے وہ اچھا ہے اور اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور اس قسم کا آؤٹ کلاس کا ٹیسٹ ترپر کر کی شاید ہی کسی اور دش کے اندر موجود ہو یہ وشنان تیار ہونے گزارا ہے چار سو گرام باجرے کے دلیے میں سے لگ بھد جو وشنان ہے وہ ایک کلو سے اوپر بنتا ہے آپ اس میں جب پکے تیار ہوتا ہے تو کچھ دوست اس کے اندر نمک ملا کے بھی کھاتی ہیں اور کہیں کہیں بھی اس کو چینی کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی لذیذ ترپر کر کے دش ہے بہت طاقتور دش ہے اور سب سے مہنگی دش ہے اور ایک بات میں آپ سے کہنا بھول گیا کہ وشنان تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس کے نیچے جو آپ براؤن کلر دیکھ رہے ہیں اس کو اردو میں تو پتہ نہیں کیا بولا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس سندھی میں اس کو اکھراد بولا جاتا ہے اور اکھراد مجھے بہت اچھے لگتی ہے آپ کو کبھی محکم لے تو وشنان بھی کھائیے گا اکھراد بھی کھائیے گا تھرپر کرو وزٹ بھی کیجئے گا یہ ناظرین آج کی ہماری ویڈیو تھی کیفتر کی جانب سے ہم نے آپ کے لئے پیش کی وشنان ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اپنے گھر کے اندر یہ دش بنانے کی کوشش کریں گے اپنوں کو کھلائیں گے اور کوشش کیجئے کہ دنیا کے اندر جو فاسٹ فوڈ ہے جو اس قسم کی آرٹیفیشل چیزیں ان سے بچیں جتنا آپ اصلی چیزیں کھائیں گے جتنا آپ اورگینک اور دیسی چیزیں کھائیں گے اتنے دیسی لوگوں کے ساتھ دیسی لوگوں کے طرح آپ طاقت اور حسین زندگی جییں گے کیفتر کی باقی کافی ساری ویڈیوز ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہیں ان کو بھی آپ دیکھئے گا اپنوں کے ساتھ آپ شیئر کیجئے گا اور یہ وشنان تیار ہے آج ہم اس وشنان کو کھائیں گے اور جب وشنان تھرپار کر کے گھروں کے اندر ہوتا ہے تو عید ہوتی ہے تو ہولی اور دیوالی کا سماع ہوتا ہے خوشیوں کا سماع ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سبھی کی گھروں میں ایسی خوشیاں ہو پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گا آپ سے ملوں گا تو تک اپنے بھائی اپنے دوست پیار شوانی کو دیجئے کا اجازت اپنا اور اپنوں کا رکھیے گا خیال اللہ نجیبان